میں ویڈیو کرتا ہوں آپ کو نئی ویڈیو کے اندر اور یہ ویڈیو جو ہے وہ شورٹ کے اپ ڈیٹ ہے زیلکا کوئن کے ریکارڈنگ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 24 اور چین کے اندر آپ کو پلس 19% آلریڈی پوزیٹیو یہ دکھا رہا ہے اور زیلکا کی کرنٹ کینڈل کی بات کریں تو زیلکا اسٹم اس نے سٹارٹ لیا ہے 0.68 سے اور آلماسٹ ٹرائیول کر چکا ہے 0.082 کے اوپر آپ کے سامنے یہاں پر 2 لائنز جو ہیں میں آلریڈی ڈراؤن ہیں اور یہ جو فرسٹ لائن ہے یہ وہ ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کرنٹ کینڈل نے کہاں تک ٹرائیول کرنا ہے تو میرے حساب سے یہ جو کرنٹ کینڈل ہے یہ بھی ٹرائیول کرنے جا رہی ہے نائنٹی فائیو ٹو ون زیرو کے ترمیان اور اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑا سا ڈون ورڈ آئے گی اور اپنے آپ کو کلوز کرے گی اسی لیول کے اوپر جو کی یہ ریڈ کینڈل آپ کو یہاں پر شو کروا رہی ہے 0.82 کے اوپر اگر تو یہ کینڈل یہاں سے تھوڑا سور شوٹ اپ لیتی ہے تو یہ دوبارہ کلوز ہوگی ون ون کے اوپر جا کے جو کہ اس طرح کی ایک ہیوز کینڈل کریئٹ آپ کو بنتی بھی دیکھے گی لیکن اب بھی اس کے اندر ہمیں اس طرح کا پیٹرن نہیں دیکھ رہا کہ یہ اتنی بڑی گرین کینڈل کریئٹ ہو ساتھ ہی ساتھ اگر اس کی نیکس 2-3 کینڈل کی بات کریں اگر تو یہ کینڈل یہاں سے اس لیویل کے اوپر کلوز ہوتی ہے جو کہ 9-9 یا 1-0 کے درمیان کے میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں تو دینڈیفینیٹلی یہ جو اس کا پیٹرن نینے والا ہے وہ آپ کو یہاں سے اس طرح سے موف کرتا ہوا سلولی جو ہے واپس موف کرتا ہوا دیکھے گا ادر وائز یہ یہاں سے جو ہے اگر یہ اس سے نیچے یہاں پہ آکے کلوز ہوتا ہے تو آپ کو شاید یہاں سے دوبارہ ریڈ پیٹرن بنتا ہوا دیکھے آلیڈی اس کے اندر جو تھوڑا سا پیٹرن ہے میں آپ کو وہ سمجھان دوں کہ زلکہ نے جب بھی اپنے آپ کو اپورٹ موف پر بایا ہے یا ریلی کریٹ کی ہے تو زلکہ نے ایک شعب جو ہے ایجزی بنائی اس سے لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی کرو کوئن کے بارے میں اور کرو کوئی ایسا کوئن ہے جس کے اندر تھوڑا سا سٹیبلیٹی آتی ہے جب یہ اپنے آپ کو گین کرتا ہے اور فائر ٹو ٹین ڈیز جو ہے اس پیک کو اٹچ کرنے کے بعد وہ وہاں سے کانٹینیو رہتا ہے اور سٹیبل کرتا ہے اپنے آپ کو مارکٹ کی سیچویشن کے حساب سے وہ اگلی موس لیتا ہے چاہے وہ اوپر جائے چاہے نیچے جائے لیکن زلکہ کے اندر ایسا ٹرنڈ آپ کو فلو ہو تو وہ نہیں دیکھے گا یہ شار پجس کرتا ہے چاہے اس ریلی میں ہو یا اس کی جو ریسنٹ ریلی تھی آپ نے دیکھا کہ زیرو پونٹ زیرو فور سے ٹرائول کیا اس نے ٹو تری کے اوپر اور لاسٹ ریلی کے اندر اس نے جو ہے اپنا آل ٹائم ہائے جو تھا وہ بھی گریٹ کیا اور آل ٹائم ہائے اس کا زیرو پونٹ ٹو فائف کے اوپر آئے اور اچھا پپلر کائن ہے جس کے ساتھ مارکٹ کیپ اس کی کافی اچھی ہے بلیون ڈالر کے قریب ہے اور ٹرینٹی فور آر والیم اگر آپ دیکھیں تو اس کا ہاف او بلیون ڈالر ہے لاسٹ سیون ڈیسک سے اس کے اندر آپ کو ریڈ کینڈلز کا پیٹرن فول ہوتا ہوا دکھے گا لیکن آپ کو یہاں پہ ریسنٹی ٹوئنٹی فور آر کے اندر ایک اچھا ہیوٹ اپ ایک اچھا پرائس چینج جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہ یہاں سے پابلی ٹائم کرنے رہا ہے نانٹی فائف سے ون زیرو کے ترپیان تو یہ ایک شارٹ کوئی اپ ڈیٹ تھی زیلکا کوئن سے ریکارڈنگ اگر آپ یہ اس ریلی کو دیکھیں تو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ زیلکا نے جب بھی ریلیز کیریٹ کی ہیں چاہے وہ یہ ولی ہو تو وہ ایک شار مومنٹ ہوتی ہے جب بھی اپنے آپ کو یہ سٹیپ اپورڈ پیٹرن کی طرف یہ لے کر گیا ہے اور ساتھ ہی یہاں سے اس ریلی کے بعد یہاں سے کریکشن کا ٹائم تھا یہاں سے کیش آٹ کا ٹائم تھا تو یہ ریڈ کینڈل کے پیٹرن بنا تھا بٹ آفٹر دیٹ اس نے اچھا سٹیبل کر لیا تھا اپنے آپ کو اس سپورٹ لائن کے بعد اور اس سپورٹ لائن سے ڈان فال ہونے کی وجہ آپ کے سامنے بیٹ کوئن کا کریش تھا جو کہ فورٹی فائی فورٹی ایٹ سے دوبارہ ترڈی سیون تھاؤزن کے قریب آ کے رکا اور اب جو ہے مارکٹ آپ کے سامنے اس ٹائم فل گوین ہے اور گوین ٹرنڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جک ہے پوپلی آپ کو یہاں پہ فورٹی کا لیول اس کے اندر بیٹی سی کے اندر بیٹا چوتا وہ دیکھے گا جس کے ساتھ باقی سارے کوئن چھے ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کریکشن کی طرف لے کے جائیں گے اور کلوز کریں گے اپنی دو تین گرین کینڈلز اور اس کے بعد جو ہے مومنٹ نیکس آپ کو تھوڑی سی کلیئر ہوگی یہ تھی ابھی تک کی اپ ڈیٹ زلی کا کوئن سے ریکارڈنگ نیکس جو ویڈیو ہے وہ ہماری گوڈ بائی